جے شیرام جے شریف بالا جی مہراج کسی بھی دیوتا کو کیسے صدی کیا جا سکتا ہے کس پکار سے ان کی کرپا کو پراپت کیا جا سکتا ہے کچھ ہی شن میں مان لیجئے ویسے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم کون ہوتے ہیں دیوتا کو صدی کرنے والے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کرپا ہمارے پر آنے والی ہوتی ہے تو اس کا سمیں نداریت ہوتا ہے اگر ہم جس بھی کاریے کو کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ جس پکار سے پربو کی بھکتی کرنے میں ہمارا عدیقار نہیں ہے لیکن ان کی کرپا اپنے آپ پرات ہوتی ہے وہی کرپا ہمارے مادم سے بھکتی کرواتی ہے اور یہ پربو کی اچھا کے انساری ہوتا ہے جب بھکت کوئی ان کی پوجہ یاچنا کرتا ہے اسی پکار سے اگر آپ کسی دیوتا کی سواری کسی دیوتا کو صدی کرنا چاہتے ہو تو کتنے سمیں میں آپ صدی کر سکتے ہو اور کس طرقے سے کر سکتے ہو اور وہ دیوتا آپ کو کس پکار سے کرپا پردان کر سکتا ہے مان لیجیے آپ اگر چاہتے ہو کہ دادہ حنمان جی کی کھرپا جاتے ہو یا بہروں بابا کی کھرپا جاتے ہو یا بٹک بہروں کی کھرپا چاہتے ہو یا بابا رام دیو کی کھرپا جاتے ہو یا جاویر گوگا جی کی چاہتے ہو جو بھی آپ کے عرادہ ہے جن کو آپ ملوشید کرنا جاتے ہو ان کی کھرپا کو پراپت کر جاتے ہو کچھ ایسے ایسے کاری ہے اپنے جیون میں کرنا اسٹارٹ کر دیجئے جن سے ان کی کھرپا آپ کو پراپت ہو رہے میں کوئی دیڑی نہیں لگے گی شرکتہ پراپت ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے جب بھی کسی کی شکتی کا آپ عوان کرتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے سنا نادی کر کر اپنے جیون میں کچھ ایک ایسا نیم پیدا کرنا ہے کہ میں روز صوبے اور شام اس وقت دو دو یا تین تین مالا کا جاپ جو ہے کنٹین کروں گا ان کے منتر کا جاپ جو ہے آپ نے پارم کر دینا ہے مالی جب ہنمان جی کی کھرپا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ ہنمان جی کی سدھی ہنمان جی کی کھرپا مجھے پراپت ہو اور شرکتہ سے پراپت ہو جائے دیکھئے جب شکتی پراپت ہونے والی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ شریر کے اندر ابحاب کئی پکار کی ہوتے ہیں اس سمیہ آپ کو بیلنس اور سمجھ کر چلنا ہوتا ہے تب جا کر کسی کی کھرپا پراپت ہوتی ہے اب آگی بات اس دیفتہ کی کھرپا کی اب اگر آپ کنٹینو ایک مالا کا جاپ روز کرنے لگ رہے ہو سنانہ دی کر کر کشاک آرسن بچھائیے آپ بلکل ریلیکس ہو کر بوڈی کو فون کو اپنے کو دور رکھئے اور ایک مالا نتیا یا دو مالا یا تین مالا کنٹینو کرنے شٹار کر دیجئے روز ڈیلی اپنے جیون میں پارم بک طور پر جب آپ کی شروعات ہوتی ہے اس سمیہ آپ کو ایک لگن ہوتی ہے کسی بھی چیز کو پانے کی جیسے ہم کوئی بھی پوجا پارٹ کرتے ہیں کوئی بھی نئی چیز دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر ایک اگریسیو تا اجاتی ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے چاہیے لیکن بعد میں ہمارا من شان تو رکھتا ہے اور ہمیں یہ اینڈ تک بھی وہی لگن رکھنی ہے جو شروعات میں ہے اب وہ لگن یہ ہے کہ اپنے پربو کے درشن اس دیوتا کی کرپا کس پکار سے پرات کرنی ہے جب آپ مالا کا جاپ کرو گے دیرے دیرے مالا کا جاپ جو ہے آپ نے صوبہ اور شام اپنے جیونکال میں رکھ دیا اور یہ کرتے کرتے آپ کو اکیس دن ہو گئے گیارہ دن ہو گئے اکتاری دن ہو گئے گھبراؤں مت کرتے رہیے کرتے رہیے روز ڈیلی جو ہے صوبہ شام کی مالا کا جاپ کنٹیور رکھی تھوڑے سمیہ بعد آپ کے ساتھ کچھ ایسے ایسے انوبہ ہوئیں گے جو آپ کو خود آپ کو یہ لگے گا کی واقعے میں کچھ دیوتا کی ترنگ میرے شریر پر آ رہی ہے جب آپ مالا کا جاپ کرنے لگ جاؤ گے بیچ میں تو آپ کا دھیان لگنے لگ جائے گا آپ کوئی اور ہی دنیا میں پہنچ جاؤ گے کئی واری اس پکار کے سمٹنس بھی آپ کو آئیں گے جیسے کہ آپ کو نیندرہ آ رہی ہے آپ کو بہت زیادہ گہری نیند آنے لگ گئی ہے اور آپ مالا جاپ کرتے 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 مالی جی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا پہلے تو شروعاتی سمیہ پر آپ مالا کا جاپ گنتے تھے اور اب نہیں گن رہے ہو اب وہ مالا کا جاپ جو ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ کتنی مالا آپ نے کر دی ہے اور کتنی مالا چل رہی ہے اگر اس عوستہ کے اندر آپ آنے لگ گئے ہو اگر ایسی پوجیسن میں آپ آ گئے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ شکتیوں کے ساندہ میں آپ آ چکے ہو شکتیوں کے ساندہ میں آپ آ چکے ہو دوسری بات یہ جب آپ مالا کا جاپ کرتے ہو جاپ کرتے کرتے آپ کے مخ سے اوباسی اتپن ہونے لگ جانا اچانکہ آپ کو اوباسی پڑتی ہے اور اس اوباسی سے کھچاب آتا ہے ایک الگ ہی لیول کا کھچاب ہے وہ مالی جی کچھ لگن سے لگ گئی ہے جس سوروب کے آگے بیٹھ کر آپ یہ پوجا کو کر رہے ہو آپ کوئی اور پوجا نہیں کرتے بس اس دیوتا کی کرپا کو پرات کرنے کے لیے اس دیوتا کا ہی نام کا سمرن کرتے ہو سوبے شام دفیر اب وہ دیوتا کی کرپا آپ کے ساتھ اس مالا کی منطر کے سمعے پر وہ ارجہ شریر میں آپ اس کو خود جب آپ کرو گے پریکٹیکل تب آپ کو خود کو اپنی بوڈی پر اس پکار کے پریورتنگ اس پکار کی ایکشن آپ کو پرابت ہوں گے اور سوم ہوں گے اور اس ایکشنور سے آپ کو سوم میں سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے ساتھ جو حلچل ہو رہی ہے وہ کوئی حلچل آسان نہیں ہے اس حلچل میں کوئی نہ کوئی تو ہے جو میرے شریر کے ساتھ کچھ انرجی آ رہی ہے اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بھگوان کی بھکتی پوجہ پارٹ کرنے چلتے ہیں یا کسی شکتی کی ارادہ نہ کرنے چلتے ہیں تو وہ شکتی بھی ہماری پگ 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 پر پرکشہ لیتی ہے اور پگ پگ پر جب پرکشہ لیتی ہے تو جس حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر اس پکار سے آپ کرتے رہو گے تو آپ کی دیوتا جس بھی دیوتا کی آپ کی پا چاہتے ہو اس دیوتا کو آپ شد کر لوں گے اب یہ جو میں نے آپ کو شدی کا پرادہ نہ بتایا اس کے بعد اس کے بعد جب آپ یہ مالا کا جاپ کر رہے ہو اور یہ انوبہ ہو آپ ہر کسی سے شیر مت کرو ہر کسی سے شیر مت کرو صرف اپنے گروہ کے دوبارہ ہی یہ چیزوں کو شیر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دیرے 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 آپ ایک ایسی عوستہ میں پوجھا ہوگی جب آپ کا گھنٹو گھنٹو دھیان لگنے لگ جائے گا مالا جاپ کرتے کرتے بھی ایسا کاریہ ہوتا ہے جو لوگ لگا تار کنٹینو مالا کا یہاں سے آپ پہلے شروعات کری تھی آپ نے ایک یا دو مالا سے لیکن اس کے بعد کیا ہو گیا دیرے دیرے مالا کی سنکیہ بڑھتی گئی اور وہ سنکیہ جب بڑھ رہی تھی تب آپ کے ہاتھ سے کچھ نہیں تھا اب کچھ سمیہ بعد جب آپ پہلے مکھ کے دوارہ بول کر منطر کا جاپ کرتے تھے پھر اچھا روپ کے منطر کا جاپ کرتے تھے اب آپ ایک مانسک آوستہ میں پہنچ گئے مانا جاتا ہے کہ реальноی میں اگر کسی بھی منطر کی مانسک آوستہ میں پہنچنا ہے تو کم سے کم نو مہینے کا سمیں لگتا ہے مانسک آوستہ میں صحیح روپ سے پہنچنے میں نو مہینے کا سمیں لگتا ہے اور جب کیونکہ تین تین مہینے کا اس پاکار کا گیپ ہوتا ہے اور اس عوستہ میں جب آپ پہنچ جاتے ہو آپ کا ایک ایسی لگن لجاتی ہے وہ پل کونسا ہے کونسا منطر کا آپ جاب کر رہے ہو آپ کو اس بات کی کوئی پروانی رہتی ہے صرف آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ الگ سے ہے بوڈی بلکل آپ کی سن بلکل شتل اور ایک دم آپ کی بوڈی کے ساتھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے شریر میں ہی نہیں ہوں ایسی عوستہ ایسی سمیں کرپا کا ہوتا ہے جب ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی جیون میں پریورتن ہونے لگ رہا ہے اب یہ چیزیں آپ کو ادھک سے زیادہ لوگوں سے شیئر نہیں کرنی ہے ادھک سے زیادہ شیئر نہیں کرنی ہے منطر کا جاپ کرتے رہیے اب کیا کرنا ہوتا ہے جس بھی منطر کا جاپ آپ کر رہے ہو مہینے کی مہینے آپ اس منطر کا دشانش بھی کر سکتے ہو اگر اس منطر کا دشانش مہینے کے مہینے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے اگر مہینے کے مہینے نہیں کر رہے تو آپ پورے کے پورے تین مہینے کے بعد بھی اس منطر کا دشانس کر سکتے ہو اور دشانس کرنے کے بعد جب آپ دشانس میں بھی اس منطر کا جاب کرتے ہو تو اس منطر کی ارجہ دشانس کرتے ہی کئی گناہ اور بڑھتی ہے کئی گناہ اور بڑھتی ہے اور اس منطر کی قرپہ آپ کے سریر پر اور بھی آتی ہے اور ایسے ہی ایک ایسا پل ہوئے گا جب آپ ایسی عوستہ میں ہوگے تو آپ کو اپنے اشت اپنے ارادے ان کے سوروپ کے درشن بھی ہونے لگ جائیں گے اور ان کی کرپا تو آپ کے شریف پر آئے ہی گئی ہے کیونکہ کرپا یہ جو میں نے آپ کو راستہ بتایا نا یہ کوئی تروٹیکل نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہے جو پریکٹیکل ہم نے بھی اپنے جیون میں دارن کیا ہے اس پریکٹیکل راستے کو میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس راستے سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کوئی شکتی کوئی ترنگیں کسی شکتی سے ہماری ترنگیں جو ہے بند رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے اشت کے آپ کے ارادے کی کرپا بھی پرات ہوگی کیا پتہ کس روپ میں نارائن آ جائیں کیا پتہ آپ کے گھر کے بعد کسی بجرگ روپ میں آ جائیں آپ کے گھر میں کوئی سادو کے روپ میں آ جائیں یا کسی بھی عوستہ میں آپ کو آپ کے اشت کے درشن بھی ہو سکتے ہیں اور اس درشنوں میں صرف آپ کو یہ یاد دکھنا آپ کے شانتی آپ کے من کی شانتی ہی آپ کو جتائے گی اور کچھ نہیں اپنے عشت پر وشواز اور اپنے کے من کی شانتی یہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ رکھنی ہے تو بولیے جیسے ترام جیسے شریف والا جی ماراج اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اور بھی ویڈیو آپ کے لئے اچھی سبسکرائب بنانے کی پھر روپ سے کوشش رہے تو بولیے جیسے ترام جیسے مارا